پریس کلپ کے تمام عدداران یہاں پہ موجود میڈیا کے ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے کیمرامن فوٹوگرافرز السلام علیکم سب سے پہلے تو میں نہائیت ہی شکر گزار ہوں کراچی پریس کلپ کے صدر کا جنرل سیکٹی کا تمام عدداران اور تمام صافی بھائی اور بہنوں کا کہ آج پاکستان کے حقیقی لیڈر چینرن پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پہتیسویں سالگرہ کراچی پریس کلپ میں منائی جا رہی ہے یہ نہائیتی باعث فخر ہے باعث اعزاز ہے کہ آج میڈیا کا جو ورکر ہے جو جنرلسٹ ہے جس کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آزادی اصافت میں جو رول ہے جمہوریت کی باہلی کیلئے جو کردار ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو ہمیشہ ہر اچھے اور برے دنوں میں اچھے اور برے دنوں میں اپنے میڈیا کے ساتھ اپنے جنرلسٹ کے ساتھ آزادی اصافت ساتھ کھڑی ہے یقین ہے چیئمن بلاول بٹوزرداری صاحب اس ملک کی ایک امید ہے اس ملک میں جو آج مسائل ہیں اس مسائل کا واحد حل پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے چاہے وہ چیئمن پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بٹوزرداری صاحب ہو یا محترم آسم علی زرداری صاحب ہو آج بھی ملک میں جو حالات ہیں جو معاشی صورتحال ہے یقینی دور پر عوام میں ایک بیچینی ہے اور عوام پریشان ہے لیکن ان تمام پریشانیوں کا حل یقینی دور پر صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے یہ میں بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پیپلز پارٹی کا ایک ممبر ہوں ایک رکن ہوں ایک کارکن ہوں اور ظاہر ہے مجھے کسی ایک پارٹی کی تعریف کرنی ہے کسی ایک کی تعریف کرنی ہے میں پیپلز پارٹی تعریف کرنا ہوں میں ہسٹری دیکھ کر بتا سکتا ہوں ہسٹری کو کوٹ کر کے بتا سکتا ہوں ملک کے حالات کو دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ واقعی طور پر اگر عوام کو اس مہنگائی کے طوفان سے کوئی نکال سکتا ہے تو واحد پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ہر انسان کے لیے اس وقت مسائل ہیں لوگ مہنگائی کے تلے اس وقت پریشان ہیں اور مہنگائی کی وجوہات بھی ہم دس طفح کہہ چکے ہیں کہ جس طرح عمران خان حکومت چھوڑ کے گئے اور جو کردو کا بوجھ اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو وہ وعدہ خلافیاں کرتے گئے اس کے بعد ایک ڈیڈ لوگ پیدا ہوا ایک بیک لگ پیدا ہوا اس بیک لگ کی وجہ سے اچانک جو ہے یہ چیزیں اور مزید بڑھتی گئیں لیکن اگر میں صبح سندھ کی بات کر لوں تو سندھ میں کیوں کہ میں صبح سندھ کی بات کر رہا ہوں سندھ میں پاکستان فیقوس پارٹی کی حکومت رہی ہے لوگ تانے دیتے ہیں کہ پندرہ سال سے آپ حکومت میں تھے میں کہتا ہوں الحمدللہ ہم پندرہ سال سے حکومت میں تھے لیکن ہم نے یہاں پہ ڈیلیور الحمدللہ کیا ہے جو سب سے بنیادی مسئلہ ہر انسان کے لیے ہر امیر کے لیے ہر غریب کے لیے ہر کسان کے لیے ہر مزدور کے لیے وہ ہے وہ صحت آپ جتنے میں میرے بھائی بینٹ بیٹھے ہیں سب کا پہلی پریشانی اب آپ کو تنخوائیں ملتی ہیں تو پہلا کام کیا کرتا تو اپنے صحت کے لیے کیا رکھیں اپنے صحت کے لیے خدا نہ خانتا کوئی امیجنسی ہو تو گھر پہ کوئی پانچ دس ہزار پندرہ ہزار پچہ ہزار ہونے چاہیے کہ کسی کو امیجنسی میں ہسپٹن لے کے جانا پڑے الحمدللہ فری آف کاسٹ مفت میں ہر شخص کا علاج پورے سندھ میں ہو رہا ہے اور پورے پاکستان بھر کی سب سے بہترین ہسپتالیں موجود ہیں ہسپٹنز موجود ہیں تو وہ سندھ میں موجود ہیں اور جہاں بیٹھے ہم کراچی موجود ہیں اپن چیلنج ہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی میں کچھ پولٹیکل پارٹی لیڈران کو سن رہا تھا کہ جی پاکستان میں آگر ترقی ہوتی ہے تو فلانی لیڈر کے طرف سے ہوتی ہے کوئی پارٹی کہتی ہے فلانی لیڈر کے طرف سے ہوتی ہے میں اوپن چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اینکر کو کسی بڑے سے بڑے میڈیا آؤس کو جو سہید کی سہولیات چاہے وہ نائی سی ویڈی کی مد میں ہو چاہے وہ لیور اور لنگس ٹرانس پلانٹ جس طریقے سے مفت میں کیے جارے ہیں جا انفیکشن ڈیز ہاؤسپٹل پورے پاکستان کی واحد کراچی میں ہے یا سائبر نائف کینسر کا ہاؤسپٹل ہو رہے ہیں یا ہر زلے میں اس وقت دل کے علاج مفت میں کیے جارہا ہے نائی سی ویڈی کے کنٹینروں پہ ہم نے اسٹالز بنائے ہوئے ہیں کنٹینروں پہ آپ دیکھیں کہ چیز پین یونٹ کنٹینروں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہاؤسپٹل بھر کے اچانک کسی گرستے میں کوئی پروبلم نہ ہو جائے اس وقت ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جو ایمبولنسز اس کا میں آپ کو ڈیٹر شرط رہا کہ کتنے بچے اس ایمبولنسز میں پیدا ہوئے ہیں میرے صحافی دوستے براہ مرمہ ریسرس کریں کتنے بچوں نے ایمبولنسز میں پیدا ہوئے ہیں اچانک انہوں نے ایمبولنسز کال کی ایمبولنسز آئے اور اسی ایمبولنسز میں ان کی جو ہے ولادت ہوئی یہ بچوں کی تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ یہ اس طریقے سے دور ٹو دور جو ہسپٹل اور میڈیکل کا جو ریکارڈ پاکستان پیپ اس پارٹی نے کیا ہے یہ ہمارے چیئنن بلاول بہتو زہدہی صاحب کا ویجن تھا یہ ہمارے پریزنٹ آسول زہدہی صاحب کا ویجن تھا اور سندھ حکومت کا ویجن تھا سندھ حکومت کے ساتھ چیف پینسٹر اور پوری کیبنٹ نے دن رات ایک کر کے لوگوں کو یہ ریلیف دیا ہے آج ہم پورے پاکستان میں کس چیز کو رو رہے ہیں جو لوگ نکلے کس چیز میں نکلے بجلی کے بلوں پر نکلے کہ بجلی میں بل اتنے بڑا دی گئے کہ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں لوگوں کے لئے واقعی عذاب ہے لیکن بجلی کی مہنگی ہوگی اور بجلی کے مسائل ہوگے تو یہ سب سے پہلے خیال کس کو آیا تھا یہ سب سے پہلے خیال شہید مہترمہ بنیزر بھنٹو صاحبہ کو آیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ کیٹی بندر میں اور ان جگہوں پر بجلی کے یہ پلانٹ لگائے جائے نہیں کرنے دیئے کون لوگوں تھے جنہوں نے کونسی پورٹکل پارٹی سی جنہوں نے ان پورے پروجیٹس کو سکرپ کر دیا لیکن پھر بھی جب پیپوس پارٹی حکومت دوزار آٹھ میں آئی تو مہترم آسیب علی ذات داری صاحب نے پرزیدنٹ آسیب علی ذات داری صاحب نے اس مشن کو شروع کیا دوبارہ اور اس شروع کرنے کے بعد تھرکول سے اس وقت بجلی پیدا کی جارہی ہے جو کہ پورا سروے آیا ہوا ہے سارے صاحب یہ کوئی میں کہہ رہا ہوں سروے آئے ایک پلانٹ جو کوئی گیس پہ چل رہا ہے وہ سستی بجلی پاکستان میں دے رہا ہے اس کے علاوہ پلانٹ نمبر دو پلانٹ نمبر تین پلانٹ نمبر چار پلانٹ نمبر چھٹے نمبر تک تھرکہ کوئلہ جس سے سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے تو جو ویجن پریزیدنٹ آسیب علی ذات داری صاحب کا تھا جو شہید موطرمہ بینے سے پوٹو صاحبہ کا ویجن تھا آج وہ پروو ہو گیا جن لوگوں نے وہ پروجیکٹس رکوانے کی کوشش کی آج ان کے سامنے یہ چیز آ گئی کہ ہم صحیح تھے ہماری لیڈرشپ صحیح تھی چھبی سو ساٹھ میگا وارڈ سے زیادہ کراچی میں تھرکہ کوئلہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے جس سے سستی بجلی پیدا ہو رہی ہے تو یہ سلیشن ہم نے دیا یہ پیپلز پارٹی نے دیا آج بھی پیپلز پارٹی جہاں جہاں موقع ملتا ہے یہ ساری چیزیں دے رہی ہے ویڈ پاورز جو ویڈ میں شروع کیے گئے اس طریقے سے نوری آباد میں پلانٹ لگائے گئے یہ سارے سستے سلیشن پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے دیئے اور وہ بجلی جو ہے وہ پورے آپ کے نشتر گرٹ میں جا رہی ہے یہ نہیں کہ وہ بجلی پیدا کر کے صرف سندھی اس کو استعمال کر کے بٹھا ہے پورے پاکستان میں وہ بجلی جا رہی ہے کوئی سستے سلیشن ہم نے دیئے پھر کیا ہوا آج آپ کو اور ہمیں جو بھی حکومت میں ہو جو آج حاضر حکومت میں ہے کیٹر کر چاہے سیٹرپ ہو یا کوئی بھی حکومت میں ہو آپ نے ٹارگیٹڈ سبسٹی کی طرف جانا پڑے گا اگر ملک کو معیشت سے نکالنا ہے اسے بھار آپ نے ٹھیک کرنا ہے ٹارگیٹ سبسٹی میں دینا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پیٹرول کی قیمتوں میں سبسٹی دینا شروع کریں اور وہی سبسٹی کوئی سرمایہ دار بھی اس سبسٹی کا فائدہ لے رہا ہو اور کوئی مذہور بھی اس سبسٹی کا فائدہ لے رہا ہو نہیں یہ سبسٹی صرف مذہور کو ملنی چاہیے صرف غریب لوگوں کو ملنی چاہیے کسانوں کو ملنی چاہیے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو وہ سبسٹی نہیں ملنی چاہیے سن حکومت نے کیا کیا اس بجلی کے مد میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھر کا کوئلہ نکالا ونڈ پاور نکالا نوریہ باب میں پلانٹس لگائے گھوٹکی میں بجلی پیدا کرنے کے لئے پلانٹس لگائے اور کیا کیا ہمیں پتا ہے کہ بجلی مہنگی ہونی تھی تو لوگوں کو آپ مفت بجلی کیسے دے سکتے پہلے تو تھر پارکر میں جہاں سے بجلی نکلی اسلام کوٹ وہاں تعلقے میں مفت بجلی شروع کی گئی اس کے بعد پورے صوبے کے لوگوں کو بجلی مفت کیسے دی جا سکتی ہے انرجی ڈپارٹمنٹ نے دو لاکھ سے زائد کھروں کو دو لاکھ سے زائد سینلیز کو سولر پینل لگا کے دیئے کیا آپ مفت میں بجلی جو ہے وہ پتا کریں اس کے بعد زیرا بجلی کی بل بڑھنے سے جتنی بھی آپ کی ہسپٹلز ہیں جتنے بھی آپ کے سکولز ہیں وہ سکیم لے کے آئے اور وہ ورلڈ بینک کے ساتھ لے کر آئے کہ ان تمام سکیموں پہ جتنی ہسپٹلز ہیں وہاں جنریٹر چلتے ہیں ائر کنڈیشنلز چلتے ہیں آپ کے لیبورٹریز میں ائر کنڈیشنلز چلتے ہیں آپ کے پیشنٹ کیلئے ہیں ائر کنڈیشنلز چلتے ہیں یہ تو کروڑ روپے کے بل ہوں گی جو ہسپٹلز بھی بھر ہی نہیں سکتی اسکیم لے کے تمام ہسپٹلز کو اسکولز کو ان کو جو ہے وہ سولرائزیشن میں لے کے آئے جائے کھروں کو مفت سولر دیے جائے اس وقت جو سلاب کی تباہ کاری ہے جس پہ ہمارا شکوہ یہ تھا الیکشن کمیشن اور پاکستان سے اور اپیل بھی دی کہ پرائے مہربانی جو ڈیولپنٹ اسکیمز جو کہ اسیمبلی نے پاس کی ہیں آپ ابھی تک الیکشن شیڈول نہیں دے سکے ہیں تو آپ ان کو روک نہیں سکتے جو دینی نا مطالبہ پیپلز پارٹیک لیڈرشپ کا یہ رہا ہے وہ یہ یہ کہ اس وقت سلاب زدگار جن کو ہم نے وعدے کیے ہیں جس میں ورل بینک بھی شامل ہے ہم بھی شامل ہیں اس وقت کی فٹر درمنٹ بھی شامل ہے صحیح حکومت نے اس کو انیشیٹیو لیا اس کو کہ ہمیں اکیس لاکھ گھر بنا کے دینے وہ لوگوں کو وہ اس وقت بغیر کسی چھتکیں موجود ہیں اور وہ گھر ہم نے ریپیٹلی ہمیں شروع کیے لوگوں کو ڈیلیوری بھی ملی اور مزید بنانے جو اس میں لیکن وہ پیسے روک کیجئے اس میں بھی چیئمن بلاوال بٹوزدہ اس نے کیا کہا جن کی آج ہم سالگرہ بنا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سرکاری زمین پہ جن جن لوگوں کو آپ گھر بنا کے دے رہے ہیں اس زمین کا ٹائٹل اس گھر کی خاتون کے نام پر کیا جائے گا اس خاتون کو امپاور کیا جائے گا دنیا میں کون سا ملک ہے پاکستان میں مجھے بتا ہے سہلاب تو پنجاب میں بھی آئے بلکستان میں بھی آئے خبر پاکستان خواب میں بھی آئے واحد صوبہ سن تھا جس نے کہا کہ ہمیں یہ اکیس لاکھ لوگ گھر گرے ہیں اکیس لاکھ لوگوں کو حکومت گھر بنا کے دے گی واحد صندح حکومت تھی جس میں چیئمن بلاوال بٹوزدہ اس نے کہا کہ ان کی جو ملکیت ہے وہ پہ خواتین کو دی جائے گی اونرشپ بھی ان کو دی جائے گی پھر سونے پہ سوا گا چیئمن بلاوال بٹوزدہ صاحب نے کہا کہ یہ لوگ پھر بجلی کا بھل کیسے بھریں گے یہ تو بہت مسکین غریب لوگ ہیں انہوں نے حکومت سندھ کو آڈر دیا کہ تمام گھروں میں سولرائز لائٹ الیکٹریسٹی دی جائے کہ وہاں پہ سولر پینل لگے بیٹری لگے پنکھا لگے بلپ لگے تاکہ وہ لوگ جو بجلی بھی استعمال کرے وہ بھی ان کی مفت ہو صبح کو شمسی توانائی پہ چلا ہے شام کو اسی بیٹری کے ذریعے ہو چلا ہے یہ ہوتا ہے اس طریقے سے آپ عوام کو ریلیف دیتے ہیں جس پہ عوام کے اوپر جو بوجھے وہ اس طرح ختم کیا جاتا ہے میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں پورے پاکستان میں جو کوئی ایک تو حکومت بتائیں جو آپ فیڈل گورنمنٹ ہو جا کسی اور پروفیس جس نے اتنے حد تک ریلیف دیا ہو لیکن یہ صرف اور صرف ایک ویژن ہے لیڈرشپ کا ایک کمیٹمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ عوام کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے عوام کے ساتھ ایک وعدہ ہے کہ ہمیں عوام کیلئے سب کچھ کر رہا ہے اور اسی لئے چیلنج بلال بلال بلالداری صاحب نے کہا کہ آج میری سندھ میں حکومت ہے تو ہم یہ سندھ میں کر رہے ہیں ہم بے بس ہیں انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے چیلنج صاحب نے کہا یہ میری خواہش ہے کہ اگر پنجاب میں بلالستان میں خیبر پختل خواہ میں بے گھر گرے تو وہاں بے گھر بننے چاہیے میری خواہش ہے کہ اگر آج میری نائی سی وی ڈی او نائی سی وی ڈی آپ جا کے میں سارے صحافی دوستوں کو جا کے کہتا ہوں اور ایس آئی ایو ٹیز دیکھ لیا ہماری جو سکھر میں سکھ چل رہی ہیں آپ وہاں کا ریجسٹر اٹھائیں میری جتنے بھی صافی دوست بھائی بہن بیٹھے وہاں گریجسٹر اٹھائیں زیادہ پیشنٹ کہاں سے آتا ہے سکھر میں پنجاب ساؤت پنجاب سے پیشنٹ آ رہا ہے بلوچستان سے پیشنٹ آ رہا ہے یا کراچی کی آپ کو اس میں بزارے خیبر پختل کا زہر ہے سب کو موست ملکم یہ نہیں ہے حکومت سے نے کہا کہ صرف سندھ کا باشدہ ہے جو ہے وہ یہ مفت ملاج کروا سکتا ہے لاکھ لاکھ ریجسٹر ڈالوا سکتا ہے جس کے حکومت سے بڑی نہیں پورے پاکستان سے کیا دنیا بھر سے جو بھی شخص آئے اس کو مفت ملاج ملے گا ہمارے آپ سائبر نائج کا ریجسٹر اٹھا کے دیکھیں اوپی ڈی کا ریجسٹر اٹھا کے دیکھیں افغانستان سے ایران سے لوگوں نے آکے علاج کروائیں آپ جا کے گمبٹ کا ریجسٹر اٹھا کے دیکھیں جہاں پہ لیور اور لنگز کا ٹرانسپارڈ ہو رہا ہے باہر کے ملکوں نے لوگوں نے آکے یہاں پہ علاج کروائیں تو الحمدللہ یہ سروس ہے اور اگر کسی کو اس پہ کوئی سوال بنتا ہے کوئی اپسرورشن بنتے ہیں پلیز کریں پلیز باتیں کریں لیکن ریلیف اگر پبلک کو دینا ہے تو وہ آپ کو پیپوس پارٹی ملے گی آپ دیکھیں دو ہزار آٹھ پڑے پیپوس پارٹی کی حکومت آئی تھی اس سے پہلے گندم کی کیا پوزیشن تھی گندم آپ امپورٹ کرتے تھے پاکستان گندم امپورٹ کرتا تھا لیکن جب پریزنیٹ آصف علی زہدہی صاحب صدر پاکستان بنے تو گندم آپ نے ایکسپورٹ کرنا شروع کی انہوں نے اس طرح کی مراتے دی کسان کو اس طریقے سے انہوں نے وہ ریلیف پہنچایا کہ اتنی وافر مقدار میں گندم بنی گندم کی پیداورہ ہوئی گندم آپ نے ایکسپورٹ کی یہ لیڈرشپ کا ویژن ہے آج ہم لوگ پورا ملک جو ہے سب سے بڑے بڑا کونسے پروجیکٹ ہم لوگ بات کر رہے ہوتا ہے سی پیک پہ بات کر رہے ہوتا ہے چائنہ کے ساتھ ہم نے ایکٹرومی کارلڈور بنایا ہے سی پیک پہ بات کر رہے جو کہ بہت سارے ہمارے دشمن ممالک کو کھٹکتا ہے وہ پروجیکٹ سی پیک کا سی پیک کا بانی کون تھا سی پیک کا ویژن کس کا تھا وہ آپ کے ہی ایک مشہور انکر میں نام لیے لگا انہوں نے کہا کہ آسف زدہی صاحب نے دیورنگ پریزیڈنسی اپنے جوتے کے ساتھ دیئے چائنہ آ جا کے آ جا کے صرف یہ کسی پہ کا پروجیکٹ شروع ہو یہ ویژن تھا نا ان کا یہ پیپلز پارٹی کریشپ کا ویژن ہے نا اور آج بھی چاہے انتخابہ جب بھی ہو ایک بات میں مجھو واضح کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت بڑا جو ہے وہ اکسیرت کے ساتھ پورے پاکستان میں کامیاب ہوگی جو بھی تجزیہ نگار جو بھی تجزیہ کر رہے ہوں پیپلز پارٹی بہت بڑا سرپرائز دے گی اور وہ سرپرائز کا مقصد یہی ہوگا پوزیٹیو سرپرائز ہوگا کہ پیپلز پارٹی پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی اچھی اکسیرت کے ساتھ سامنے آئے گی چاہے کتنے بھی پروپیگنڈاز پیپلز پارٹی کے خلاف ہو چاہے کوئی بھی ٹرائز پیپلز پارٹی کے خلاف ہو پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو سب کو جوڑنے والی جماعت ہے آج پورے پاکستان کا مجھے کوئی ایک لیڈر بتا دے کوئی ایک رہنمہ بتا دے جس نے کبھی جوڑنے کی بات کی ہو یہ واحد پریزیڈنٹ آصف علی زیادہ علی صاحب ہے جن کے لئے مشہور ہے کہ بدترین دشمن کو بھی وہ ساتھ بٹا سکتے ہیں بدترین مخالف کو بھی وہ ساتھ بٹا سکتے ہیں اس وقت اگر پول کے چیلنجز ہیں یہ بھی میں کہہ دوں اکیلے کوئی بھی شخص اس کو پورے نہیں کر سکتا سب کو ایک ہونا پڑے گا سب کو اتحاد ہوگی ایک قوم بن کر ان تمام چیلنجز کو آپ نے فیس کرنا ہوگا اور اگر سب کو بٹھانے کی اگر کسی میں صلاحیت اس وقت ملک میں ہے تو وہ پریزیڈ آسید علی زنداری صاحب کے یہ ہے کہ وہ ان کا یہ ویشن ہے کہ وہ سب کو اکھٹا بٹھا سکتے ہیں پیپوس پارٹی واحد جماعت ہیں جو ان کرائیسز میں پورے پاکستان کو سب نکال سکتی ہے باقی باتیں بہت سارے لوگ کریں گے بہت سارے پارٹیز بڑی بڑی باتیں کریں گے میں کسی پارٹیز پارٹی کا نام نہیں لوں گا میں نہیں چاہوں گا کہ غلط فہمیاں بڑھیں لیکن جوڑنے کی بات جو کرے گا جو سب کو متحد کرنے کی بات کرے گا جو سب کو ایک ٹیبل پر بٹھانے کی بات کرے گا جو کرے گا جو چیئرمن بلاول ملٹو زنداری صاحب اور پریزیڈ آسید علی زنداری صاحب کہہ رہے ہیں گھڑی گھڑی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سب ملک بیٹھ کر اس ملک کے بسائر کو حل کریں دو چاروں نام بھی لے لیں چلے قاضی صاحب عاصف قاضی صاحب آپ ایک سینئر جینئرلسٹ ہو دوزار اٹھارہ کا انتخابات آپ نے دیکھا تھا دوزار تیرہ کا انتخابات دیکھا تھا دوزار آٹھ کا انتخابات دیکھا تھا آپ نے سارے انتخابات قبر کیوں دیکھے ہوئے کون سا ایسا الیکشن ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی خلاف سندھ میں اتحاد نہیں بنتے وہ شاستدان جو پانچ سال اپنے گھر میں بیڈروم سے باہر نہیں نکلتے جو شاستدان ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی عوام کو ہاتھ دے دے عوام سے ان کا حال پوچھ لیں کبھی سلاب میں آپ نے کسی پولٹیکل پارٹی کو دیکھا ہے کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ وہ گھر سے اپنی محنت کر رہا ہو یا کسی نے کسی کو ریسکیو کیا ہو کسی کوویٹ میں کسی پولٹیکل پارٹی کو دیکھا ہے صرف وائد پاکستان پیپ اس پارٹی ہے جو ہر میں نے کہا کہ اچھے برے وقت میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جہاں تک اتحاد بندے کے بعد چار جماعت نے دس جماعتیں بنا لیں دس جماعتیں بیس جماعتیں بنا لیں انشاءاللہ شکست ان کے لیے یقینی ہے باقی یہ برساتی منٹک جمع ہوں گے یہ اتحاد بنتے رہیں گے یہ میٹنگیں ہوتی رہیں گی کوئی انشاءاللہ فرق نہیں ہو آپ نے سرپرائز دینے کی بات کی کچھ طاقت ہے آپ کو بھی سرپرائز دینے کیلئے کر رہی ہیں اس کا اشارہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی کیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ سیدھی بات بتاؤں یا ٹیڑی کر کے سیدھی بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلمی نون کے لیے مرکزی سرکار بنانے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے وہ آپ کی ماضی کی بھی اتحادی ہے آپ سرپرائز آپ دیں گے یا مسلمی نون آپ کو دے گی دیکھیں میں نے آپ کو پہلے میں کہہ دیا کہ آج لوگ کسی کو وہ ووٹ دیں گے دیکھیں گے یا اس نے ہمارے لیے کیا کیا ہے کیا انہوں نے کوئی کوشش کی ہے آج پیٹرول بھی مہنگا ہے نا پیٹرول مہنگا ہے پیٹرول کی بس ساڑھے تین سو سوہ تین سو کر چکی ہے لیکن مجھے بتائیں پچاس روپے میں آج بھی اگر تیس تیس کلومیٹر آپ سفر کر رہے ہیں تو وہ پیپلز بس سب سے کر رہے ہیں میری خواتین بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں شروع سے ہی ورک پلیس ہیرسمنٹ کی اور بہت سار ہیرسمنٹ کی باتیں آدھی دی آج خواتین کے لیے پورے پاکستان میں اور میں کہتا ہوں دنیا کے صرف چند ممالک میں ہم لوگ ہیں جہاں پر پیک بس سنلیسس میں خواتین بغیر کسی پریشانی کے سفر کر سکتی ہیں پچاس روپے میں تیس تیس چالیا سالیس گویٹر سفر کرے تو لوگ دلیوری دیکھتے ہیں لوگ فیسیلٹیز دیکھتے ہیں سہت سے بے کوئی چیز ہیں میں نے کہتا ہوں اوپن لی تمام پولٹیکل پارٹی کے رہنماں فرس ٹیئر سیکنڈ ٹیئر آ کے ٹیبل پر بیٹھ جائے اور ہیلس فیسلیٹیز پر بتا دیا ہمیں کیا ہیلس فیسلیٹیز پر کیا ہے انرجی پر انہوں نے کیا کیا ہے بجلی پر انہوں نے کیا کیا ہے کسانوں کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے مزدوروں کے لیے کیا کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکمت تھی جب میں دوزار تیرہ کی بات کر رہا تھا دوزار آٹھ سے لے کے دوزار تیرہ تک آپ کو اگر یاد ہو مزدوروں کو ان مہکموں میں شیئر ہولڈر بنایا گیا لیور کو شیئر ہولڈر بنایا گیا کہ لیور کلاس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مصطفید ہو سکے زیادہ محنت کرے اور زیادہ کمائی کر سکے تنخواہیں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی دور میں بڑھی ہیں میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں مجھے کوئی ایک گورمنٹ بتا دیں دیکھیں تقریریں کرنے سے الزام تراشیاں کرنے سے کیمپینے چلانے سے اور بھوطان لگانے سے کوئی فرم نہیں پڑتا لوگ دیکھتے ہیں کہ جی پریکٹیکلی کس نے کیا کیا ہے آپ پورا ڈیٹا لے کر آ جائیں ڈیٹا لے کر آ جائیں کس نے تنخواہیں بڑھائیں یہ سب کس نے لوگوں کو سہولیات دیئے کونسی حکومت ہے جس نے آؤٹ آف دی وے جا کر بھی دن رات ایک کر کے بھی لوگوں کے لیے بڑے بڑے اقدامات کیے دوسری بھی آپ کو پاکستان بھی بڑنام ہے کہ باقی نعرے سارے لگائیں گے سب کا استحار ہے الیکشن ہے ظاہرہ جس پارٹی کا آپ نے بھی نام لیا وہ کوشش بھی کرے گی ہم کہیں بھلے بھلے وہ پارٹیاں الیکشن میں کونٹس کریں ریزلٹ عوام نے دینا ہے ریزلٹ عوام نے دینا ہے اور فیصلہ عوام نے کر رہا ہے ہم کہتا ہے کہ جو بھی آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے الیکشن دنے تھے تب ہوں پیپس پارٹی آئین کی بالا جستی چاہتی ہے اور چیئیمین بلاور مٹنززہ صاحب نے یہی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمیں تاریخ دے ساچ دن میں دیں گے ساچ دن میں دیں گے نوے دن میں دیں گے نوے دن میں دیں گے اگر ایک سو پیٹ دن کی بھی دیں گے تو کم ایس کم دیں گے تو صحیح یہ نہ ہو کہ نہ دے تو لیکن اس حساب سے میں کہتا ہوں کہ پیپس پارٹی کا مطالبہ جو ہے وہ جائز اس لیے بھی ہے آپ نے ابھی آہ ایشن ڈیولنٹ بینک کی رپورٹ پڑھی ہوگی کل ہی آئی تھی نا آج سب دو سمیت نہیں آج چھپی اکل آئے گی ایشن ڈیولنٹ بینک تو پیپلز پارٹی کی نہیں ہے نا ایشن ڈیولنٹ نے کیا کہا ہے وہ بھی یہ کہا کہ انتغاب آتے ہیں تاکہ مسائل آلو کہ پیپلز دیکھیں جی خواجہ آصف صاحب ایک سیاسی سینئر سیاسی رنما ہے ان کو اس طرح کی گفتوں کو نہیں کرنی چاہیے میں تو باقی لوگ تو کہیں سنی باتیں کہنا کہ میں تو آنکھوں دیکھا گواہ ہوں کہ ابھی جو ابھی پی ایم ایم کی حکومت کیسے آئی میں آنکھوں دیکھا گواہ ہوں اور میں نے کوئی چید نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ چیزیں بتانے کی نہیں ہے کافی چیزیں زرداری صاحب سیاسی بصیرت رکھتے ہیں سیاسی سوچ رکھتے ہیں پی ڈی ایم بنائی کس نے دی پی ڈی ایم پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی دی پی ڈی ایم چیئی اور اسی پی ڈی ایم سے کس دور میں پیپلز پارٹی کو باہر کر دیا جا آج بھی تحریک اتمہ اور پی ڈی ایم کے بعد پتہ پی ڈی ایم میں لڑا ہی کیا ہوئی تھی لڑا ہی اختلاف کیا ہوا تھا پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ جی سب نیشنل اسیملی سے استیفہ دے دے پیپلز پارٹی کی بصیرت تھی کہ آپ استیفہ نہ دے آپ گراؤنڈ میں بیٹھیں اسیملیوں میں بیٹھ کے اور تاریخ نے فیصلہ صاف کیا تاریخ نے فیصلہ کلیر کیا کہ جو پیپلز پارٹی کی سوچ تھی کہ ہاں اسیملی میں بیٹھے گئے تو تحریک اعتماد کامیاب ہوئی منہ تو آپ آج دن جب بات آج سے پر ایک مہینہ ڈو مہینہ پر سکتے ہیں تو وہ سیاسی بصیرت پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی تھی کہ آپ ووٹ آگ دو کانفریز لائے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آئینی طور پر کسی وزیر آدم کو گھر بھیجا گیا وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پریزیدن آسف علی زرداری صاحب اور شیمن بلال بٹو زرداری صاحب کی تصیرت تھی تو آج اگر وہ کریڈٹ جاتا ہے کسی کو گھر بھیجنے کا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو جاتا ہے اور اگر اس کا کوئی بینیفیشری بنا تو جو خواجہ آسف صاحب کا آپ نے نام لیا تو خواجہ آسف صاحب خود مرے بینیفیشری اور ان کی پارٹی بنی کیونکہ پیپلز پارٹی نے کہا اور یہ جوائنڈ افرٹس دے ہم کسی کو جتا نہیں رہے لیکن یہ جوائنڈ افرٹس دے لیکن جو لیڈ لی وہ پیپلز پارٹی نہیں تھی شاید صاحب سکھا ربے شاید جات مامل شاید صاحب ہم نے کس پارٹی ہر مشکل دور میں عوام کے ساتھ بڑی ہوتی ہے جب پیٹرول ڈیر سو روپے بھی لٹر تھا تو دلاؤں افرٹس دلتاری کی قیادت میں لام باش کی حقہ اسلام آتھا ہے ابھی پیٹرول تین سو اکٹی سو روپے بلٹر ہے بدترین بہاگیای کے دور میں صرف جماعت اسلامی جو ہے وہ روڈوں پر نظر آ رہی ہے وہاں کے ساتھ بھی پارٹی کیوں نہیں نظر آ رہی ہے جماعت اسلامی جب انتخابات چاہے بلدی آتی انتخابات ہو تب روڈوں پر نظر آئیں گی یا جب یہ عام انتخابات قریب ہو تب نظر آئیں گی جب باقی حکومتیں شروع ہوتی ہیں کام کرے ہوتی تب جماعت اسلام پر نظر نہیں آتی تو وہ صرف وہ صرف باکت بات ہے کہ بات سولے مہنگا اسی مہنگائی کا علاج بھی دھونا چاہیے تھا روڈوں پر ہم نکلے ہمیشہ نکلتے ہیں جمہوری جدوجہتے رہی ہیں پیسفل جدوجہتے پیپلز پارٹی نمیشہ کیے بغیر وائلنس کی جدوجہتے کی ہیں کبھی کسی کو پتھر نہیں مارا جب لوگ مارچ یہ بات ہو یہاں سے لے کہ اسلام باہ تک لوگ مارچ ہے نہیں ایک پتھر ایک گملہ کہیں نہیں چوتا پیسفلی پیپلز پارٹی میں احتیاج کی ہیں لیکن ہم کہہ رہا کہ اس کا سلیوشن ہے عوام مایوس نہ ہو جو سب سے بڑی بات یہ کہ عوام مایوس نہ ہو عوام مایوس نہ ہو عوام مایوس نہ ہو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے پاکستان میں لوگوں کو خوش خبریاں ملے گی یہ ٹیمپری ایک فیز چل رہا ہے مشکل فیز ہے میں سمجھ تھا ہوں اس کو یا معمولی چیز نہیں یہ بہت بڑا لوگوں کے لیے سوکری پرابلم میں لیکن یہ فیس سے ہم گزریں گے ہم اگر پوری قوم متحد ہو کر جس طرح پریزنٹ آسفل زہداری صاحب اور شیمن بلاواز موٹو زہداری صاحب کہہ رہے ہیں یونٹی کی بات کر رہے ہیں ہم سب کا پاکستان ہے ہم سب کو اس کا مسائل سائل نکالنا ہے یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کہوں کہ میری پارٹی کا ہے یا آپ کی پارٹی ہے کسی اور پارٹی کا ہے یا کسی اور کا ہے پاکستان ہم سب کا ہے ہم سب نے مل کر بیٹھ کر اس مسئلے کو نکالنا پڑے گا اس طرح نہیں نکلے گا کہ کوئی کوئی کہے گی میں نے کہا سکتا ہوں کوئی بھی اکھیلا شخص یا کوئی پارٹی اس کو نہیں نے کہا سکتی سب کو مل کر بیٹھنا پڑے گا دیکھیں جی جب انتخابات اناؤنس ہوں گے قاضی صاحب آپ تب بتایا جائے گا کہ کونسی پارٹی کے ساتھ بھی پارٹی اطاعت کرتے جا رہی ہے اگر اطاعت کی ضرورت پیش آئی انتخابات کے شیڈل اناؤنس ہونے کے بعد وہ فیصلے کے جائیں گے اس ٹو ارلی کہ ہم آپ نے سارے چیزیں بھی کہہ دیں دوسری بات مادنیات ہے کہ پورے ملک میں مادنیات جو ہیں پورے ملکی میں بات کر رہا ہوں جو بھی مادنیات ہیں وہ ہماری لیے امپورٹنٹ سکتی ہیں اور ہمیں اس کو یوٹلائز کرنا چاہیے یہ اللہ تعالی کی طرف سے نحمد ہیں اگر کہیں پہ کسی کوئی ریزرویشن دیں تو اس کو بھی اڈرس کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ کہ ہر چیز کی اپنے اپنی ایک ویلیوز ہیں ہر ایریہ کی اپنی ویلیوز ہیں لیکن ہمیں اب جانا چاہیے اب ہمیں پوزیٹیویٹی طرف جانے جانا چاہیے آپ کو پیس سے جنریٹ کرنے پڑیں گے میں بات کروں کہ فیبوس پارٹی کرنے شپ نے ہمیش ایک بات کہی ہے کہ امیروں پہ ٹیکس لگاؤ امیروں سے ٹیکس لو غریب کو ریلیو دو امیروں پہ ٹیکس لگاؤ اور غریبوں کو آپ ریلیو دو وہی حل ہے آپ کو ٹیکس نیٹ وقت میں لوگ بڑھانے پڑے گئے ٹیکس نیٹ میں لوگ کم ہیں ہماری کافی پاپولیشن جو ہے جو کہ ایلیٹ کلاس میں وہ ٹیکس نہیں دیتی وہ ٹیکس نیٹ ملانے اس کیلئے کوششیں کریں آپ نے مطلب پریکٹیکل جینے کرنی پڑے گی سیاسی مخالفتوں سے کسی خلاف نارے بازی سے دھرنوں سے لڑائی سے جھگڑے سے آپ نے مسئلہ حل نہیں کرنا آپ نے اگر اس ملک کا مسئلہ حل کرنا ہے تو بیٹھ کے لانگ ٹرم پالیسی بنانی پڑے گی آپ کی جو آج ایک نومی کی پالیسی پڑے وہ کم اگلے بیس سال کے لیے بنے یہ نہ ہو کہ جی میں ایک حکومت میں ہوں میں نے آج ایک کوئی اچھا کام کر لیا ہے دوسری حکومت میں ہوں یہ کریڈٹ تو شنٹری لے کر جا رہا ہے تو اس کام کو رکھ کر دوسرا کام شروع کرو جیسے میں نے کہا کہ یہ جو کیٹی مندر والا واقعہ تھا جو بی بی شہید نے کہا کہ کیٹی مندر پہ بچھلی کی سائنچی میں بنے ہیں تو ہوا کیا بی بی نے پروجیکٹ شارٹ کرنی کوشش کی دوسری گورنمنٹ ہے اس نے کہا جی یہ گریڈٹ تو پیپلز بڑی لگی جائے گی اس پروجیکٹ کو توڑ دو تو یہ نہیں ہونا چاہیے تب ہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بیس سال کی لانگ ٹم پالیسی دینی ہوگی اکانومی کی کہ لوگ جو ہے اس پالیسی کو آگے لے کر چلے اور پھر اس کا عوائد حل یہ ہے کہ چاہے گورنمنٹ کسی کی بھی ہو اچھے کام ہو اس کو کنٹییو کرو بریک آپ اس کو برا سمجھ رہی نہیں وہ برا کام ہو آپ اپنے طرف پہ نئی کوئی سکیم لیا ہو نیا کو ریلیف دینے کا پلان لیا ہو جو طرح پیپلز پاڈی سن ملک کیلٹ کا کہہ رہی پنجاب کیا کہہ رہی کہ ہمیں جو ہے سپیس دی جائے اور سندھ کے اندر جو آپوزیشن پارٹی ہیں وہ بھی یہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ میں جو رانس اپ کوسٹنگ بھی ہوئی ہے وہ آپ کی مرضی سے ہوئی ہے اور ان کو یہاں پہ آزادانہ جو الیکشن ہوتے ہوئے سندھ میں نظر نہیں آ رہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کونسی پارٹی ہے یار کونسی پارٹی ہے کونسی پارٹی ہے یہ کھا یہ پارٹی میں سوڑ کوئی پارٹی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر کسی کو گریمانسز ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے میں اوپن کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی در سے کہہ رہا ہوں کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی بھی ٹرانس پارٹی کے کہنے پہ ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا دروازہ کھٹ کھٹا ہے اس کو اٹھ پا دے ہمیں کسی آفیسر سے کوئی غرض نہیں ہے کسی کے لیے ہمیں کوئی وہ کوئی علاچہ رہے گی یا آفیسر کو لگنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن جو کیٹر کر گورنمنٹ کا کام ہے وہ اپنا کام کریں پیسفولی امپارشل انتخابات کر رہا ہے تاکہ کوئی کوششن اس پر نہ اٹھ سکے اور الیکشن پرسل نہیں لگے جان محمد مہر ہمارے بھائی تھے ایک سینئر صحافی تھے اس وقت جب ان کا شہادت ہوئی تو پیسفولز پارٹی مرادلی انہوں نے فوری طور پر جو ہے ایک جائیٹی بنائی ایک کمیٹی بنائی کہ اس کو پروپ کریں اس کے بعد پولیس کی کوششیں چاہیے جو سندھ حکمت کے طرف سے کسی بھی انسان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے جو ہائی ایس کمپنٹیشن کا بھی دی گئی تو وہ بھی کی گئی اور اور ان کی فاملی تک پہنچائی گئی یہ افسوس لاکھا کیا ہے اور اس کی مکمل طور پر امپارشل انکواری ہونے جائی اور جو بھی اس کے پیشے ملویس ہے کسی لیگا کیا کی گئی تاکہ اس ہمارے شہید صحافی کے خون سے ہم انصاف کر سکیں یہ سب سے سب سے سب سے سب سے سوال آپ نے کیا قریب میں جواب تو اس بار دی کیا الیکشن جو ہے وہ جیل میں لڑیں گے آپ کیا سمیتے ہیں جہاں نصیب ہو کا وہاں لڑیں گے لیکن میں بات آپ نے سوال کیا سارے دوست متوجہ ہوں بھائی کے سوال بھائی نے کہا کہ جاتے جاتے جسٹس بندیان صاحب ایک بہت بڑا فیصلہ دیکھے گئے اور وہ نیب کی ترامیم سے متعلق تھا اب مدے والی بات بتاؤں کس نے فیصلہ دیا بھائی بتایا کس نے فیصلہ دیا ہمارے چیز جسٹس کے نام کیا پتا ہے عمرتہ بندیان صاحب یہ وہی عمرتہ بندیان صاحب ہے جب جو کہ پارلیمنٹ کی چیزوں کو تو چلو نہیں مانتے کوئی بات نہیں اور ہم نے کہا کہ ہمیں پر پرواہ بھی نہیں دس قانون تبدیل کر لیں پہلے بھی فیس گیا بعد بھی فیس کریں لیکن یہ وہی عمرتہ بندیان ہے جب پشاور رائے کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس وقار ستی مروم نے فیصلہ دیا کہ کے پی کے بی آر ٹی میں جو سات ارب روپے کی کیک بیکس چلی ہیں اس کو نیب اور ایف آئی اے پروب کریں یہ وہی عمرتہ بندیان ہے جب کہ سپریم کورٹ نے ان کے پاس گیا تو ایک نہیں دوست نہیں تین دفعہ انہوں نے اس چاورڈر دیا اور جسٹس عمرتہ بندیان صاحب نے کہا کہ جی نیب اور ایف آئی اے کے پی کے بی آر ٹی کرپشن کی انکوائرین اونسیگیشن نہیں کر سکتی کہ وہی عمرتہ بندیان ہے جج صاحب قابل حضت کہ جب نو میں کا ایک ہولناک واقعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں اس سے گرا ہوا اور گھٹیا چیز کبھی نہیں ہوئی سوری فور مائی لینگویج نو میں کو جس طریقے سے ہمارے اداروں کو اور سب چیز نشانہ بنایا گیا اس کے بعد دس یا گیارہ میں کو جب وہ عمران خان ان کی کورٹ میں جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر ان کی دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہہ رہے تھے گھٹو سی یوں خان صاحب اور پھر کہہ رہے تھے خان صاحب یہ کل پر سے جو ہوا ہے اس کیاں مضمت کر لیجے گا یہ کوئی آفیسر بھی کہہ دے بھی جائے تھے کوئی شاہ سلطان کہہ دے کوئی پارٹی بھرکر کہہ دے کوئی عام صاحبی بھی کہہ دے جائے تھے ایک شخص جو جنج کی کورفی پر بیٹھا ہے وہ عمران خان کو نہ صرف دھٹوی سی یوں کر رہا تھا اور مضمت کر دے اس کو جائے تھے اس وقت اس کو بہت سارے سوہ منو نوٹس لی رہے اس پر سوہ منو نوٹس لیتا اور پہلے اس کو انتر کرو جس نے پورے ملک میں تباہی پیلائی جس نے پورے ملک میں ہمارے شہدہ کی نشانیوں کو ہمارے اداروں کو اداروں کے دفتروں پہ ہمارے بسس کو ہماری ایمبولینس کو ہمارے ملک میں جو تباہی کا سبق بنا عمران خان اس کا سب سے بڑے بڑا سہولت تار کون تھا آج وہ ہمیں قانون سمجھا گا وہ پارلیمنٹ کو بتا گیا کہ تم نے کونسی قانون سازی کرنی ہے کونسی قانون سازی کرنی ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم نے کہا بلے ویلکم دس دفعہ اسرہ اور ججمنٹ آ جائے دیکھا تھا اتنا ہی اس کو نیب کا خیال تھا یا اتنا ہی اس کا سب سے بہت کیا ہے یہ خل اگسپوز ہوتا ہے اس طرح لوگ اس طرح کی طرح کرتے ہیں ملی صاحب بس اس کے بعد آپ آخری شباب صدی اللہ علیہ وسلم کیا ہے میرے اس مکس کرنے تھے ہمارے ملیم نباز صورہ میں بگو 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 نالے ہی خانی دائم صاحب شباب صورہ میں بگو 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 زیور وہ جو براہٹ میں ڈیو هفر بلے مقین ہے برید للناکinte موسین نکوی جب حافظ کس کو کہا کس کو کہا کونس بڑیا script موسیقی موسیقی ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات آزاد آنا ہوں شفاف ہوں غیر جانب دار آنا ہوں اور کوئی بھی بعد میں انگلی نہ اٹھا سکے کہ جی یا کوئی جاندے نہ لگا سکے کہ جی فلاں پارٹی کو الیکشن کیمپین کرنے کا موقع دیا فلاں پارٹی کو نہیں دیا کسی اخلاف کوئی کیمپین سے لیکن کسی خلاف نہیں لیکن مطلب اس چیز کو اچھی چیزیں بری چیزیں ہیں ہم وہ مطلبہ نہیں کر رہے ہیں کہ جو چیز بری ہو ہم وہ مطلبہ کریں جو اچھی ہم کہنے نہیں یہ نہیں کہنے کہ ہمیں سے متعدہ گناہ دیں یا ہمیں دیں جماعت اسلامی گناہ دیں یا ہمیں دیں کیسے ہونا دیں جس ہر پارٹی کا کوئی اکمات ہونا چاہیے کہ ہاں یہ تخابات سیر ہوں گے سری ہوں گے امپارشل ہوں گے اور جو بھی رضاق دائے اس کو سب دل سے قبول کریں پیپلز پارٹی یہ چاہتے ہیں آپ کی مطلبہ کریں اس میں یہ بیٹھ کر دیں کہ نواز ٹک کے ساتھ آپ کی جو اختلافات دیس سے پڑھتے میں نظر آ رہے ہیں جو بیانات نظر آ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی پلاننگ ہونی چاہیے کہ بیس سالہ منصوبہ ہونا چاہیے اور ملکے ساتھ ملکے کام کرنا چاہیے مگر یہ اقتدار میں ساتھ تھے اسی کی مہدنیات کا جو حوالے سے پھر ایک نگران حکومت سے جانت سکتے ہیں اچھا جہاں تک آپ نے بات کی پیزا پگارہ کی پیزا پگارہ نیایتی قابل اعترام شخصیت ہے اور بڑے پیزا پگارہ بھی نیایتی قابل اعترام تھے اور ہمیں دل سے ان کا اعترام کرتے ہیں یہ پولٹیکلی باتیں ہیں دل سے اچھے شخص ہے اچھی طبیعت کی شخص ہے اسی طریقے سے ان کے فردنی باز آشک شاہ صاحب وہ بھی قابل اعترام ہیں موترم ہیں ہر پارٹی میں سیکنڈ تھرٹیر پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو اچھا محسوس کروانے کے لیے نہیں لگے میں آج اس کو گالی دے کے آگیا آج اس کی دلی میں نے یہ کر دیا آج اس کے لوگ ہوتے ہیں میں نے کہا کہ کسی بھی پارٹی سے اتحاد کی جو باتیں ہیں جب الیکشن شیڈول اناؤنس ہوگا تب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو فیصلہ کرے گی یہ نہیں ہم نے کہا کہ کبھی بھی جیسے پیزہ پزاروں سے جو ہے کوئی اتاعت نہیں ہو سکتا ہم یہ کبھی نہیں کہنا ہم کہہ رہا کہ ہر پارٹی کے ساتھ جو ہے جب الیکشن اناؤنس ہوں گے ہوں گے اور پیر ساب ہمارے دل کے بھی قریب ہیں اور ان کے ہم عزت بھی بہت کرتے ہیں جہاں تک میرے بھائی نے سوال کیا نواز لکھ کے ساتھ دیکھیں نواز لکھ کے لیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے پریزمی صاحب نے کہا ہے کہ جی کوئی بھی بیانات اس طرح کے نہ دے جیسے تلخیاں بڑے لیکن وہ الگ پولٹیکل پارٹی ہے ہمیں ایک الگ پولٹیکل پارٹی ہے ظاہر ہے ہمارا نظریہ بھی مختلف ہو سکتا ہے ہمارا طرز سیاست بھی مختلف ہو سکتا ہے قربانیوں کے میں بات کروں تو پاکستان کی تاریخ میں جتنی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے دی ہیں آج دن تک کوئی مثال نہیں اور جو جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا ہے ابھی جو فل کوٹ ہوئی تھی آپ نے فل کوٹ میں ایک اور بات سنی ہوگی جسٹس قادی فائد عیسیٰ صاحب نے شہید فلکالی بھٹک مرڈر کیس کا بھی ذکر کیا تھا یہ بھی ہسٹری ہے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ اگے بہت زیادہ زادتیاں ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہوئی ہیں لیڈرشپ نے اپنے جان کے نظرانے دیئے ہیں شہادتیں دیئے ہیں قیمتی چیز انسان کی وہ جان ہوتی ہے قیمتی چیز جو کوئی جلاواتی نہیں ہے کوئی کہہ نہیں ہوتی وہ اپنے انسان کی جان ہوتی ہے اور پاکستان کو ایک اتنی بڑی سیاسی قائدت سے محروم کیا گیا تو قربانیاں بھی پیپلز پارٹی کی زیادہ ہیں خدمتیں بھی پیپلز پارٹی کی زیادہ ہیں جمہوریت پسند بھی پیپلز پارٹی سب سے زیادہ ہے سب کو اکومڈٹ کرنے کے لیے بھی پیپلز پارٹی تیار ہے تو پھر پیپلز پارٹی ظاہر ہے وہ ڈیزرگ کرتی ہے کہ حکومت بھی پیپلز پارٹی اپنے میریٹ پہ آگے کریں عوام کے بوٹوں پہ آگے کریں اور عوام کو صحیح طریقہ مدد کر سکے گی شکریہ ٹھیک ہے آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ اور جتنے ہمارے ریپورٹرز کامرہ میں حضرات تھے صرف گورننگ باڈی اور سینئرز کے خواہد جو ہے چھڑے ٹھیک ہے ٹھیک ہے